صاحبی صاحب سرپرائزز کیا ختم ہو چکے ہیں مزید آنے ہیں یہ ہو رہا کیا ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یعنی دیکھیں فواد چودری شریف مزاری اسد عمر اگر عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے تو پھر رہ کون جاتا ہے وہاں پر تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور جب پارٹی ختم ہوگی تو مجھے لگتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی مجھے توڑا سے شک ہے کہ پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں ذاتی حوالوں سے نہیں پتہ نہیں بشرہ بی بی اور فرہ گودی بھی عمران خان کے ساتھ رہ جائیں گے یا کہ نہیں ان حالات میں بہت ہی مشکل سے کوئی پرامینٹ بندہ ان کے ساتھ رہ جائے گا مجھے تو ایمان خان حیث مستقبل کے علتہ حسین بنتے نظر آ رہے ہیں نہیں لیکن سابی صاحب دیکھیں فرق ہے ایم کیو ایم میں یا عمران خان صاحب میں عمران خان صاحب جو ہیں کروڑوں ووٹ انہوں نے لے تھے دوہزار اٹارہ میں ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بڑے مقبول ہیں عمام میں بائی الیکشن سارے وہ جیت چکے ہیں تو اگر ان پر بین لگتی ہے یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں ہم نے دیکھا سیونٹی نائن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح ہوا لیکن باؤنس بیک کیا پیپلز پارٹی نے ساتھ آٹھ سال بعد سی تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ عمران خان صاحب فیلال چار پانچ سال تو ان کے لیے بہت کڑا مشکل وقت ہوگا لیکن وہ دوبارہ سے پھر باؤنس بیک کریں گے کیونکہ عوام میں ان کی جڑے ہیں وہ عوام میں مقبول ہیں شاہزیم صاحب میرے خیال میں اینکرین کے ساتھ ملا کے ہر حال آئیڈیلوجیکل پارٹی تھی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اینکرین کے نتیجے میں بننے والی پارٹی تھی اس کے بھی ہزاروں لوگ مرے تھے اور اس نے بھی دوسروں کے ہزاروں لوگ مروائے تھے اور اسی طرح پیپلز پارٹی بٹو جیسا لیڈر جس کو عالمی سطح پر مانا جاتا تھا اور اس وقت انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کاندوں پر سوار ہو کے اقتدار میں نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو جو اس وقت مشکل کا شکار تھی سانیہ مشریقی پاکستان کی وجہ سے ان کو مشکل سے نکالا تھا تو بٹو کا اور ان کا معازنہ کرنا میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے دوسری بات یہ کہ دو ہزار دس سے پہلے عمران خان کرکٹ والڈ کپ کی اور شوکت خانم کی ان کی یادت تازہ تھی وہ اس سے زیادہ چار من پرسنلیٹی کے مالک تھے لیکن ان سے کوئی دال نہیں گل رہی تھی ایک پارٹی کے بھی وہ نہیں بن سکتا